بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے ہمارے مہمان یہ الیگیرین ہیں اور الیگیرین کا آپ نے سونگ سنا ہوگا کہ الیگیرین ہمیں ناز ہے ہمیں واقعی ناز ہے کہ آج ہم ایک ایسے الیگیرین سے بات کرنا چاہ رہے ہیں جنہوں نے الیگرین سے تعلیم حاصل کی اور اپنا نام روشن کیا اس علاقے کا نام روشن کیا اور بجاہ طور پر الیگرین ان پر فخر کر سکتا ہے میری مراد ہے جناب ڈاکٹر علی تراب صاحب اسلام علیکم سر اللہ کا شکر ہے ڈاکٹر صاحب میں بطور استاد الیگرین کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ کو جیانو کہتا ہوں بہت شکریہ آپ اپنا نام اور تھوڑا سا جو پس منظر ہے وہ ذرا ہمارے ناظرین کی دلچسپی کے لیے ہمارے ساتھ شیئر کریں میرا نام ڈاکٹر سیدلی تراب ہے میں ایز ای میڈیکل آفیسر اور رسی مانگا منڈی رورل ہیلتھ سینٹر میں کام کر رہا ہوں اور کررنلی میں اپنی جو سرویسیز ہیں وہ علیگر کو بھی دے رہا ہوں اور اس وقت میں جو ہیں رسی مانگا منڈی میں ایز ای انچارج بھی رہا ہوں وہاں پر اور جو میں جیسا کہ شاکی صاحب نے پہلے بتایا کہ میں ایز اولڈ الگیرین رہ چکا ہوں میٹرک میری ایف ایسی علیگر سے ہی ہے اور جو بیسک میری ایجوکیشن ہے وہ ساری علیگر سے ہے اور اس وقت جو ایم بی بی ایس ہے میں نے ایم بی بی ایس ازرا نے ہی میڈیکل کالج سے کیا اور اس علاقے میں جو ہے جس وقت میں نے کیا اس وقت تو شاید کوئی ڈاکٹر نہیں تھا مگر اب جو ہے اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اس پہ فخر ہے اور میرے جو ماں باپ ہیں میرے استادزہ ہیں سپیشلی ان ساروں کا بہت اس میں کمال ہے جو آج میں جس سٹیچ پہ بیٹھا ہوں وہ سارا ٹیچرز اور جو پیرنٹس ہیں ان کی بدولت ہوں ڈاکٹر صاحب آپ کا فیملی سٹیٹس کیا ہے مطلب فنانشلی ویل بیلنسٹ یا تھوڑا سا مڈیوکر فیملی یا کے ہائی فائی میرا جو فیملی بیکراؤنڈ ہے وہ میڈل کلاس سے میں بلانگ کرتا ہوں اور اس پہ مجھے فخر ہے الحمدللہ اور یہ ہے کہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے جس سال میں بھی بھی رکھا ہویا خوش رکھا ہویا اور ماشاءاللہ بہت یہ کہ ہمارا جو ہے مانگا منڈی میں ایک میرے پاپا جو ہیں وہ پولیٹیکلی بھی تھوڑے سے ان ہیں اور ماشاءاللہ ہمارا اچھا اثر و رسول کے مانگا منڈی میں آپ نے بتایا کہ آپ نے علی گیٹ سے میٹرک اور ایفیس ہی کیا پرائمری اور میڈل کہاں سے پڑا میڈل میرا میڈل بھی علی گڑھ سے تھا اور پرائمری جو ہے وہ میرا انجل سکول سے تھا وہاں پہ لوکل سکول ہے مانگا منڈی میں وہاں پہ تھا تو شروع میں میں تھرڈ تک یہاں پہ علی گڑھ ہی پڑا تھا اس کے بعد میڈل میرا وہاں پہ تھا پھر میں دوبارہ جو ہے وہ ایٹ کلاس میں علی گڑھ میں آ گیا آپ نے بتایا ازرہ نحید میڈیکل کالرس ہے آپ نے ایڈیوکیشن کی یہ آپ کا ایم بی بی ایس کتنے سال پہ محیط تھا ایم بی بی ایس فائی ویئرز کی ڈگری ہے تو میں نے پانچ سالوں میں کمپلیٹ کیا اور ون یئر ہاؤس جوب کا تھا جو میں نے ہاؤس جوب کی وہ جناہ ہسپیٹل سے اور سرویسیس ہسپیٹل سے سوری میو ہسپیٹل سے میں نے ہاؤس جوب اپنی کمپلیٹ کی یہ ایم بی بی ایس کے بعد بھی کچھ سپیشلائزیشن ہوتی ہیں جس کو غالباً ایف سی پی ایس کرتے ہیں کیا اس جانب بھی جانے کا کوئی ارادہ رکھتے ہیں جی میں نے ابھی جو ایڈیوکیشن لیا اپنا ایم سی پی ایس فیملی میڈیسن میں ایڈیوکیشن لیا ہوا ہے اور الحمدللہ اس کو میں جو ہے پرسو کر رہا ہوں فیملی میڈیسن کو انشاءاللہ آئندہ سال جو ہے وہ میری ڈگری کمپلیٹ ہو جائے گی تو ایز ای فیملی فیزیشن جو ہے نا میں ورک کروں گا سپیشلیسٹ کنسلٹنٹ اچھا اب یہ آپ نے کہا ایم سی پی ایس اور ایف سی پی ایس کیا اس میں کوئی فرق ہوتا ہے جی ایف سی پی ایس فائیو ٹو فور ٹو فائیو ایئرز کی ٹریننگ ہوتی ہے ہوسپیٹل میں جبکہ جو ایم سی پی ایس ہے وہ ٹو ایئرز کی ٹریننگ ہوتی ہے اور ٹو ایئرز کے بعد جو ہے وہ آپ کو ڈگری ایوارڈ ہوتی ہے آپ کی خاندان میں آپ پہلے ڈاکٹر ہیں یا آپ سے پہلے بھی کوئی ہے پہلا تو میں ہی ہوں میرے سے چھوٹا بھائی ہے وہ بھی ڈاکٹر ہے وہ ریزیڈنٹ ورک کر رہا ہے گنگرام ہوسپیٹل لاہور میں اور میں ہوں ڈاکٹر اس کے بعد میری میسیس ڈاکٹر ہیں میری جو بھابی ہیں وہ بھی ڈاکٹر ہیں اس کے بعد ایک چین آپ کو پتہ پھر سٹارڈ ہو جاتی ہے اچھا آپ نے بتایا کہ آپ کی میسیس بھی ڈاکٹر ہیں تو یہ ایک فیس میں دو ڈاکٹر آئے ہیں بس دیکھ لیں یہ جو ہے آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر ایک ہیکٹک فیلڈ ہے آپ سارا دن رات پیشنٹس کے لیے ورک کرتے ہیں تو آپ کی جو میسیس ہیں یا آپ کا جو لائف پارٹنر ہے وہ بھی آپ کو ایڈاپٹنگ ہونا چاہیے آپ کو سمجھنا چاہیے میرے خیال میں ڈاکٹر کے لیے ایک ڈاکٹر سے بہتر وہ کوئی نہیں ہو سکتا یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے لیکن میرا کہنے کا کچھ مطلب اور ہے کہ آپ نے فیس پی کی ایک ڈاکٹر بننے کی اور اللہ نے وہاں ایک اور وہ تو ظاہری بات ہے جو ہم نے انویسٹ کیا وہ ہم نے ڈبل مل گیا یہ تو اللہ نے دیکھیں انسانیت کے خدمت کا پھالہ بھی دینا ہے آپ کو ڈاکٹر بننے کی جو ابتدائی اس کا پھل ساتھ ہی آپ کو ساتھ ہی مل گیا ساتھ ہی مل گیا جی آگے فیوچر کے کیا گول ہیں آپ کے فیوچر میں انشاءاللہ میں نے سٹیڈی کرنی ہے اور باہر سے بھی انشاءاللہ میرا پلان ہے ڈپلومہ کرنے کا اور اسی کو میں پرسو کروں گا از ایف فیملی فیزیشن کنسلٹن فیملی فیزیشن میں از ایف پرسو کروں گا انشاءاللہ پاکستان میں اور اپنے علاقے میں انشاءاللہ میری پریفرنس ہے کہ یہاں ہی آ کے سرف کروں گا ایک دن میں آپ کے پاس حاضر ہوا رہ سی میں تو بہت راج تھا تو ایسے پیشنٹ جو دودراز علاقوں کے ہیں گریب بھی ہیں آپ کی زبان بھی دیر سے سمجھتے ہیں ایسے پیشنٹ کے ساتھ کام کرنا کیسا لگتا ہے بہت ڈیفیکلٹی ہوتی ہے شروع میں جب میں نے کریئر کو پرسو کیا اور میرا جو میری جو پوسٹنگ تھی وہ ایک ایسے علاقے میں ہوئی دہا تھی علاقے میں جہاں آپ کہلیں کہ میرے خیال میں ساری گنتی کے چند گھر تھے تقریباً بارہ سے پندرہ گھر ہوں گے اس علاقے میں اور وہ سارے کچھے تھے مطلب وہ پیور جو جسے کہتے ہیں نا بیک ورڈ علاقہ تھا تو اس وقت جو اینا مجھے بڑی دیفیکلٹی ہوئی زمان سمجھنے میں پیشنٹ سے کمیونکیشن کرنے میں مگر الحمدللہ ون یئر میں نے وہاں سرف کیا تو وہ جو گیپ تھا وہ بہت زیادہ فل ہو گیا تو اب الحمدللہ کوئی اس طرح کا بھی کیٹیگری کا آتا ہے اچھا میں ایک بار پھر واپس لوٹتا ہوں علی گھر کی طرف آپ علی گھر میں ایک وقت تھا کہ سٹوڈنٹ تھے اور اب بطور ڈاکٹر یہاں آئے ہیں اسازہ تقریباً وہی ہیں یا کچھ نئے بھی ہیں تو مشکل نہیں لگتا بطور ڈاکٹر ایک استاد کے ساتھ کام کرنا نہیں وہ مشکل تو ظاہری بات ہے استاد استاد ہی ہوتا ہے آپ جس بھی پوسٹ پہ پہنچیں آپ کا جو استاد ہے وہ استاد ہی ہے ٹیچر کی رسپیکٹ جو ہے وہ علی گھر نے ہی ہمیں سکھائی ہے اور انشاءاللہ ہم اس پہ پورا بھی اتریں گے اور اترتے بھی ہیں اور یہ چیز واقعی ڈیفیکلٹ ہوتی ہے کہ جس جگہ سے آپ جہاں پڑے ہیں آپ کے استادزہ ہوتے ہیں اور ان کے سامنے بیٹھتے ہوئے بندے کو ویسے ہی مشکل ہوتی ہے اور تھوڑا سا لگتا ہے کہ شاید جہاں نمجھ سے کہیں گلتی نہ ہو جائے میرے تیچر ہیں تو یہ ہوتا ہے اچھا آپ جب اپنی ایڈیوکیشن میڈیکل کی لے رہی تھی تو کبھی فخر ہوا کہ مجھ میں اور دیگر سٹوڈنٹ میں فرق ہے کیونکہ مجھے ٹرین علی گھر نے کی ہے جی دیکھیں سب سے پہلے تو میں بتاؤں گا کہ جس وقت میں ایز سٹوڈنٹ یہاں پڑھ رہا تھا اس وقت تو ہمیں کچھ فیل نہیں ہوتا تھا ہم یہی سوچتے تھے کہ کب یہاں سے نکلیں گے کب جان چھڑائیں گے کب جان چھڑائیں گے مگر جس وقت یہاں سے انسان نکلتا ہے اس کے بعد اس کو احساس ہوتا ہے کہ وہ کس پوائنٹ پہ ہے مطلب یہ کہ ایک جو نارمل سکولز ہوتے ہیں وہ اس طرح سے تربیت انسان کی نہیں کر سکتے جس طرح علی گھر جو ہے تربیت کر رہا ہے اور مجھے فخر ہے کہ جس وقت میں ایز ای یونیورسٹی میں اور کالج میں اپنے گیا تو الحمدللہ آئیس کارڈویل ایون کہ مجھے وہاں بہت کسی قسم کی کوئی تنگی اور اپنے آپ پہ فخر محسوس ہوا کہ یہاں سے جو ہم نے بہت دیر پہلے سیکھ چکے ہیں تربیت کیسے ہے انسان کی اور وہ ہم میں نظر آنی چاہیے اور وہ وہاں نظر آئی اور لوگوں نے بہت اپریشیٹ بھی کیا یہ وہ تو تربیت اب بھی نظر آتی ہے بہت شکریہ آپ استادوں کا بڑا اترام کرتے ہیں میں چاہتا ہوں آپ ڈاکٹر بنے ہیں یہ کوئی آسان کام نہیں ہے پہلا پیغام اون بچوں کے نام کریں جو یہاں پہ پڑھ رہے ہیں اور دوسرا پیغام جو سوسائیٹی میں بچے پھر رہے ہیں وہ آگے بڑھنے تو کیسے بڑھیں یہ دو پیغام میں آپ سے چاہتا ہوں دیکھیں سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو پڑھ رہے ہیں ان کے لئے میں کہوں گا کہ دل لگا آ کے پڑھیں اور یہ ہے کہ کسی بھی کام کو ناممکن نہ سمجھیں اگر میں کر سکتا ہوں تو میرا ایکسپیرینس ہے اور میری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہر کوئی کر سکتا ہے یہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی نہیں کر سکتا مگر جو لگن ہوگی جس میں وہ کر سکتا ہے اپنی لگن کو مت چھوڑیں جو آپ نے کرنا ہے اس کو کر چھوڑیں اور جو لوگ پھر رہے ہیں ان کے لئے میں بات کروں گا کہ پڑھائی بہت امپورٹنٹ ہے دیکھیں ہم جہاں بھی ہیں جس لیول پہ بھی ہیں پڑھائی ہر جگہ کام آتی ہے اور ایون کہ آج کل جو ٹرینٹ بنا ہو گا ہے کہ پڑھاؤ نہ یہ کرو یہ کرو وہ کرو میں سمجھتا ہوں کہ پڑھائی موسٹ امپورٹنٹ ہے پڑھائی انسان کو شعور دیتی ہے علم دیتی ہے اور پڑھائی کر کے انسان کسی بھی پوسٹ پہ ہوگا اور وہ اپنے اندر ایک بہت چینج فیل کرے گا تو پڑھائی بہت امپورٹنٹ ہے اس موقع کا فیدہ اٹھاتے ہوئے ڈاکسو میں چاہتا ہوں سب سے پہلے تو آپ جو علی گھڑ کے اساتذہ ہیں ان کو ڈیڈیکیشن دیں اور دوسرا تھینکس کہیں اپنے پیرنٹس کو جنہوں نے آپ پہ اپنا وقت بھی انویسٹ کیا اور پیسہ بھی اور آج آپ کو ڈاکٹر کی صورت میں لاکھڑا کیا ہے تو اس چینل کے توسط سے آپ دونوں کو تھینکس کہیں میں بہت بہت شکر گزاروں اپنے ٹیچرز کا اور پیرنٹس کا کہ اس موقع پہ جہاں پہ میں جس سیٹ پہ بیٹھا ہوں اس میں کمال بے شک میرا اپنا کمال بے شک نہیں ہے مگر جو کمال ہے وہ سارا پیرنٹس کا اور استادزک ہے ان ٹیچرز میں سب سے پہلے میں نام لوں گا شہزاد صاحب کا نظر صاحب کا وہ اس وقت سے ہی ہیں اور ما شاء اللہ انہوں نے بہت مجھے گائیڈ کیا ہر پل بہت گائیڈ کیا پھر بشیر صاحب تھے اس وقت بشیر صاحب نے بھی ما شاء اللہ بہت گائیڈ کیا اور جتنے میرے اتصادزہ ہیں ان سب نے بھرپور ساتھ دیا اس موقع پہ جو میں پہنچا ہوں وہ ان کی بدولت ہے اور دوسرا پیرنٹس پیرنٹس تو ظاہری بات ہے آپ کو ٹیچر جو سکول آپ کو ایک طرف لے کے چلتا ہے اور پیرنٹس کا جو ہے وہ ایک طرف ہے اگر میری کوئی گلتی کتا ہی سکول سے گھر جاتی تھی تو پیرنٹس مجھے یہ نہیں کہتے تھے کیا سکول کی گلتی ہے وہ مجھے ڈانے آپ کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے آپ کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے میری والدہ کا ہے تو وہ بھی عورت ہی نا اللہ ان کو جزائے خیر دے ہماری دعا ہے آخر میں آپ کو اپنا ایسا واقعہ شیر کرنا چاہیں گے جو علی گھڑ میں ہوتے ہوئے آپ کے لئے یاد بن گیا علی گھڑ میں بہت سے ایسا واقعات ہیں مگر وہ ڈسکس نہیں کیے جاتے اور ہاں ماشاءاللہ علی گھڑ میں ہم جو ہے ہمارا ایک گروپ تھا تو FSC میں جب ہم آئے تو آپ کو پتہ ہے نیوولی FSC یہاں پہ شروع ہی تھی تو ہم بہت لاد لے تھے FSC کے سٹوڈنٹس تو ہم اکثر جو ہے نا بنک کر کے تو کینٹین پہ آ جائے کرتے تھے تو ایک دن ایسے ہی ہم نے بنک کیا تو آئیڈیا نہیں تھا کہ کس کا لیکچر ہے ظاہری بات ہے لیکچر پہ ڈیبینڈ کرتا ہے کسی سخت بندے کا پھر بنک نہیں کرتا تو ہم ایسے ہی بنک کر کے آئے ہوئے تھے SSD کا لیکچر تھا تو ہم جب واپس لوٹے تو پرنسپل صاحب کمرے میں کھڑے ہوئے تھے آپ کا مراد عبدالنعیم خان صاحب عبدالنعیم خان صاحب اور کمرے میں ہم اکیلے تھے تو that was the scary moment انہوں نے پھر ہمیں بہت جو اینا کہا تو کچھ نہیں میٹھی میٹھی سنائی ہمیں پھر اور میرے خیال میں وہ یادگار لمحہ تھا ہمارا آپ نے یہ واقعہ شیئر کیا آپ کے چہرے سے پتہ چھرہ تھا کہ آپ کو واقعی علی گارڈ سے محبت ہے ہم آپ کے بیوتر فیوچر کے لئے بھی دعا گو ہیں آپ کے والدین کے لئے دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی جزائے خیر دے اور آخرت میں بھی اور آپ سے ایک رکیس کرتے ہیں کہ جب تک آپ کے لئے ممکن ہو علی گارڈ سے ناتا قائم رکھئے جی ضرور انشاءاللہ علی گارڈ سے ناتا قائم ہے تو اسی وجہ سے میں آج یہاں بھی ہوں بہت شکریہ اللہ آپ کو شاد اور عباد رکھا سامین و ناظرین یہاں علی گارڈ کے پڑھے ہوئے ایک نہونہار طالب علم ڈاکٹر علی طراب صاحب سے ہم نے بات کی ان سے بات کرنا ان کا تعرف لینا اور ان کی محنت کو بھی بیان کرنا لازم تھا لیکن اس سے آپ کو موٹیویشن دینا مطلوب تھا کہ اگر ڈاکٹر علی طراب صاحب جو پہلے صرف علی طراب تھا وہ ڈاکٹر بن سکتا ہے تو آپ میں بھی پیٹینشل کی کمی نہیں ہے آپ بھی ڈاکٹر انجینئر اور کیا سے کیا بن سکتے ہیں اپنے میزبان احمد شاکر کو روشن علی گرڈ کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ